موسیقی 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 ایسا کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا ایسا کمیٹی کی جانب سے بتایا ایسا کمیٹی کی جانب سے بتایا تو تمام عوام سے میری گوزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے یہ شربت کو نوش پرمائے اور ہمیں گدمت کا موقع دے موسیقی 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 ٹیپو نظر آ رہے جب پوری ریاست میں دگر قومی قائدوں کی یا راشت پرشوں کی جینتیاں دھوندان سے منائی جاتی ہے تو پھر ٹیپو سلطان پر انہیں کیوں آئے اتراز اگر بھاجپا اتراز کر بھی رہی ہے تو کانگریس کے لیڈروں کو آگے بڑھ چڑھ کر ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش پر آب عوام کو مخاطب ہو کر دستاری کو منانا ہے یا بیستاری کو منانا ہے اس پر صاف اعلانات کیوں نہیں کیے ہیں کہ تمام انعظم ضبط قانون نیائی ویستہ ٹیپو کے دورانی خراب ہو جاتی ہے اب تو بھاجپا کے کئی لیڈر ہیں پی جے عبدالکلام کو بھی کھلے عام گالی عام بکتے دیکھا جا رہے ہیں گاندھی نہرو کے پریوار پر سنگ بھاجپا کی جانب سے پہلے سے ہی زہر اگلا جاتا ہے ٹیپو سلطان چھہید رحمت اللہ علیہ سے ان کی پرانی دشمنی اس لیے بھی ہے کیونکہ ٹیپو سلطان انگریزوں سے لڑتے تھے تو انگریزوں کی مخبری کی عادت تو پہلے سے ہی انہیں ہیں لہٰذا دشمنی جائز کہہ سکتے ہیں پر مسلم لیڈروں کا یوں خاموش رہنا بھی بہت کچھ بیان کر رہا ہے آج بلغام میں بھی کئی سارے محلوں میں ٹیپو جیندی منانے کے بارے میں ایک طرح کی بلجندی کی جارہی تھی کب ٹیپو جیندی منانا ہے اس پر اتفاق نظر نہیں آ رہا تھا کئی نوجوان یہاں وہاں بھٹکتے نظر آ رہے تھے حکومت میں کئی قائد ہیں زمیر احمد یوٹی خادر اور دیگر کئی ایمیلے ہیں رحیم خان ہے آسف سیٹ ہے کنیس واتیما ہے ریزوان ارشد ہے تنویر سیٹ ہے اس طرح تقریباً نو ایمیلے نے اس وقت جیت درج کی ہوئی ہے اور حکومت میں وہ موجود ہیں اور ٹیپو سلطان پر کھل کر بولنے میں آخر کس بات کی دیوار حیل ہو رہی ہے یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے بیلغام میں چودہ مسلم کارپوریٹرز بھی پہلی مرتبہ جیت درج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں وزیر ستی جرکی وڑی ہے لکچو میں ہے بڑھ کر ہے جو مسلمانوں کے قریب ہی مانے جاتے ہیں اور یہ دونوں بیلغام ہی سے ہیں ان تمام کے باوجود کوئی ٹیپو سلطان پر فیصلہ نہیں لیا جاتا یا پھر سرکاری طور پر سرکولر نہیں نکالا جاتا اسے کیا کہا جائے کیوں بڑے پیمانے پر ٹیپو جہنتی منانے سے روکا جاتا ہے مطلب یہی نکلتا ہے کہ کہیں تو کرناٹا کانگریز بھی ٹیپو سلطان شہید پر اپنا دامن بچاتی نظر آ رہی ہے اس بار راجو سو بھی بڑے پیمانے پر منائے گئے منانا چاہیے پر ٹیپو سلطان کی تصویر یا ذکر کہیں نظر نہیں آیا آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وضاعت بھی ضروری ہے کیا مسلم بادشاہ ہے اس لیے یا پھر بھاچپائے سے چناوی مدہ بنا سکتی ہے یا پھر سبھی نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ٹیپو کی پہچان کو اسی طرف دھیرے دھیرے مٹا دیا جائے اور اسے سوائے افسوس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس مجاہد آزادی نے اپنی جان حکومت سلطنت اپنی اولاد سبھی کچھ اس ملکی خاتر نے چھاور کیا آج اس کی یاد کو زندہ کرنا بھی جرم سمجھا جا رہا ہے شرم آنی چاہیے اسے کرناٹک کی عوام کی بدقسمتی نہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں کیا ٹیپو سلطان کے نام سے کسی سڑک کا نام رکھا ہے کیوں نہیں رکھا جاتا ہوای اڈار الویسٹیشن یہاں تک کے بس اڈے کو بھی اس عظیم شخصیت کے نام سے پہچانا کیوں نہیں جاتا اس عظیم شخصیت کے نام سے پہچانا جائے کوئی نہیں چاہتا اس کا کیا مطلب کئی تنظیمیں ادارے اپنے آپ کو ٹیپو کے چاہنے والے کے طور پر پیش تو ضرور کرتے ہیں لیکن جب بھی جہاں بھی آواز اٹھانے کا موقع ملتا ہے تو سبھی ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ٹیپو سلطان سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جب حکومتیں بدلتی ہیں تو کئی سارے قانون زابطے اصول بھی بدل جاتے ہیں مذہب تبدلی قانون کو منظوری دی گئی تھی اب کانگریس آئی ہے تو اسے بدلنے کا فیصلہ بھی لیا گئی یاد رہے کہ ٹیپو سلطان کے جلوس کو ریلی کو کانگریس ہی کی حکومت میں اجادت دی گئی تھی لیکن منڈیا حسن کڑھو میں اس کی مخالفت کی گئی خاص کر ہندو تو تنظیموں کی جانب سے اور یہاں فساد بھی برپاوڑ لیکن کیا کچھ لوگ ٹیپو کی مخالفت کرتے ہیں اس کے لیے آپ ٹیپو کی ریلی پر ہی پابندی لگا دیں گے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ پولیس محکمہ کے ذریعہ فسادیوں کی نہ کیل کسے نہ کہ ٹیپو کی ریلی کو ہی بند کر دیا جائے کل کو کوئی گروہ اور کسی راشت پوروش کی جہنتی منانے پر اعتراض کرے تو کیا بند کی جائے گی اور ٹیپو سلطان وہ نامہ جس کے بغیر کرناٹک کی پہچان ہی حدوری رہ جاتی ہے لہٰذا آج کچھ جگہوں پر محلوں میں یاد ٹیپو منائے گا پر کہیں تو ایک دباؤ ٹیپو کی چاہنے والوں پر نظر آ رہا ہے جو یقیناً افسوس نہ کہہ سکتے ہیں آخر اس طرح کے روائے سے حکومت کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیوں کر ایک ہی سماج کی جذبات کو اس طرح مجروع کرنے کی کوشش مستقل کی جاتی ہے میرا سوال خاص کر مسلم لیڈروں سے ہے جب حکومت میں ہو تو ٹیپو سلطان کوئی ویدیشی نہیں ہے اسی کرناٹک کی سرزمین میں پیدا ہوا ہے اسی مٹی میں جامع شہادت پی لیا ہے اور اپنی بادشاہت اپنی حکومت اپنی دولت بچانے کے لیے نہیں بلکہ انگریزوں کو اس سرزمین میں پناہ نہ ملے اس کے لیے لیکن افسوس صد افسوس آج اس کے نام لینے پر اس کی یاد بنانے پر پہر بٹھائے جا رہے ہیں جو یقینان آنے والے مستقبل میں نقصان دیا ہے جس کا خامیازہ سماج کے بڑے طبکیوں کو بھغت نہ پڑ سکتا ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد کو دیکھنے کے لئے شکریہ آنے والے موضوع کیسا لگا اس کے لئے